جماعت اسلامی جمہو کشمیر کے مرکزی پینل کے سربراہ غلام قادر و وانی نے کہا کہ اگر حکومت پابندی ہٹائے تو جماعت اسلامی آئندہ اسملی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ سکتی ہے وانی نے کہا کہ جمہوری عمل ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے انہوں نے نیوز اٹین جیکیلے سے خاص باتشیت کی جب ان سے پوچھا گیا کہ انیس سو ستاسی سے جمہوری عمل میں حصہ لینے سے کیوں دور رہے تو انہوں نے کہا کہ بندوخ برداروں کا دباؤ تھا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اکثریت نے حصہ نہیں لیا لیکن اب اگر جماعت اسلامی پر پابندی ہٹائے جائے تو وہ آئندہ جمہوری عمل میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں اس موقع پر امیر جماعت اور مرکزی پینل کے سربراہ غلام قادر وانی کے علاوہ سابق امیر جماعت غلام محمد بڑھ اور سابق امیر جماعت محمد عبداللہ وانی بھی موجود تھے وزرکی جماعت نے انیس سو ستاسی کے بعد کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے وہ پاکستان کے حامیرہ ہیں جماعت جمہور کشمیر کو دہشتگردی کو ہوا دینے اور بھارت مخالف پروپیگنڈا کرنے پر موڈی حکومت نے پابندی آئیت کی ہے جماعت اسلامی جمہور کشمیر کے کئی سرکردہ ارکان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئی ہیں اٹھائیس فروری دوہزار انیس میں جماعت اسلامی پر پانچ برس کے لیے پابندی آئیت کی گئی تھی ستائیس فروری دوہزار چوبیس کو موڈی حکومت نے اس پابندی کو مزید پانچ برسوں کے لیے پڑھایا تھا جو لیٹر آپ کو ملا ہے اس بارے میں بتائیے ہمیں نہیں ملا ہے لیٹر وہ اس پر آگیا ہے جا بھولتے ہیں فیس بک پر آگیا ہے ہمیں تو نہیں بھیجا گیا وہ لیٹر میں کیا تھا اس پر لکھا تھا کہ یہ جو جمل ہے عمل یہ پینل ہے پینل جو یہ عمل کرسی ہے یہ جماعت کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے شورا کی سینکشن نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے نائنٹین نیٹی سیون سے آپ جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے کیا وجہ تھی حالات خراب تھے یہاں ایک دو الیکشن ہو گئے اس دوران میں تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اب دیکھئے ٹرن آٹ کیا رہتا تھا بہت کم دو پرسنٹ بھی ایک میں نے اس میں دیکھا ہے بیس پرسنٹ زیادہ سے زیادہ بیس پرسنٹ اور دباؤ بھی تھا اور بندوق بندوق کا اعلان تھا جن کے پاس بندوق تھی وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ووٹ نہ ڈالے تو لوگ ڈر کے مارے اندر بیٹھتے تھے اب کون اپنی جان در ہوتا ہے دوہزار انیس میں جو ہے جماعت اسلامی کو بین کیا گیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ بین ہٹے اور آپ بھی جمہوری عمل میں جو ہے وہ پرسنٹ کلا اسی لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں تو اس بار جو ووٹر ٹرن آٹ ہے وہ سیکنڈ ہے آفٹر ایٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے تبدیلی کی انشانی ہے تو کیا آپ اسمبلی چناؤ جو آگے آنے والے ان میں حصہ لیں گے اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بورپر کے ساتھ بات نمتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے ہم سوچیں گے نا اس پر کے لیے بس سے جائے گا کہ جمہوری عمل ہی بس ایک حل ہے تمام مسائل کا جمہوری عمل حل ہے اگر کرپشن بھی ملک میں ہو تو کرپشن کو ختم کرنے کا بھی یہی ایک ذریعہ ہے کیونکہ صالح لوگ جب آگے جائیں ایماندار لوگ جاگے جائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پہلی مانا جاتا تھا جماعت اسلامی جو ہے وہ دیموکریٹک پروسس میں حصہ نہیں لیتی تھی ووٹ نہیں ڈالتی تھی کیا وجہ تھے کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تھا سب پیچھے رہتے تھے ڈر جاتے تھے تو ہمارے لوگ بھی ڈرتے تھے اب اب اگر بیان ہٹ جاتا ہے جماعت اسلامی میں تو جو آگے جو آنے والے چناؤں اس میں آپ حصہ لیں گے سوچیں یہ اور لیں یہ ارادہ یہی ہے اور وقت جمع کشمیر کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے مرکز حکومت سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی اپیل کی ہے تاکہ پیوکے میں موجودہ پرتشدد صورتحال معمول پر آ جائے رمن بھلا نے کہا کہ پیوکے ہندوستان کا حصہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو پاک افواج کے ظلم سے بچانے کی ضرورت ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ ہیں اور ہمارا اپنا ہی علاقہ ہے آج نہیں تو کل وہ ہم میں شامل یہاں پہ ہوگا سرکار کو چاہیے کہ جو آج کی موجودہ سرکار ہے دباؤ تو ابھی تک تو وہ بنا نہیں پائی لیکن اس کو ہر جگہ پہ نیشنل لیول پہ ہو انٹرنیشنل لیول پہ ہو دباؤ ضرور بنانا چاہیے تاکہ ان کو رات ملے جو لوگ پرشانی سے گزر رہے ہیں ہماری سانو پوتی ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی لوگ ہیں اپنے علاقے کے لوگ ہیں ہمارا ہی علاقہ تھا اور آج نہیں تو کل ہم میں شامل یہاں پہ ہوگا اور جمہو کشمیر کا ٹوٹانگ وہ ہے اس لیے ہم لوگوں کے ہمدردی تو ان کے ساتھ ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمیں پوٹتا انتظام کرنے چاہیے آج کی جو ستہ داری پارٹی ہے اس کو کوئی نہ کوئی منڈٹ اس کے پاس ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اس کو گزر رہے ہیں ان کو راہد یہاں پہ ملے ہر فورم پہ چاہیے نیشنل چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ کہیں پہ بھی حرار نیتی کو اپنانی پڑے ان کو ضرور اپنانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول پڑھ پائے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر سوہیت شرمہ نے الزام لگایا کہ بی جی پی پیو کے مسئلے کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کی طرح ہی بی جی پی اس مسئلے کو بھی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جمہو کشمیر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر سوہیت شرمہ آہ سوہیت جی آہ جو ہمارے فورم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی او کے میں حالات خراب ہیں چنٹا جنک ہیں اور وہاں آہ کی پرستی کے ہم بہت ہی الارمی ہیں آہ کیا آہ ریکشن ہے دیکھو بات ایسی ہے پی او جے کے میں جو حالات خراب ہیں وہ تو ہم کافی دیسے دیکھتے آ رہے ہیں تو اگر اس پہ کوئی ایکشن ہوتا تو اچھی بات ہے پارٹی ساتھ میں ہیں پی او جے کے لوگ اگر باپیس آتے تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اس مسئلے میں تو جو حالات اس میں یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہتیس جنتہ پارٹی کا ایک ہی اجنڈا رہا ہے پی او ہمیشہ آہ پی او جے کے نام پر وارڈ مانگتے رہی ہے لیکن دس سال سے انہوں نے پی او جے کے پر کچھ بھی نہیں کیا ہے اور جو حالات اس ہمیں پی او جے کے میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی ایکشن ہو جائے وہ پی او جے کے لوگ آ جائیں تو اچھی بات ہے یہ تو ہماری گھر کے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو کتنی ہے اس کو کرنی میں تبدیل کرنا ہے دیکھو بات ایسی ہے یہی تو بات ہم کہنا چاہتے ہیں ہم تو یہی بات آہ بھار بھار کہتے ہیں کیوں ہم مزفرہ بات کا روڈ کھولنے کے لیے کہتے تھے کیوں ہم اس سے کی آپس میں بھائی چارہ بنے رہے سب کچھ بنا رہے یہی ایک ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کی یہی ایک ان کا کنسیٹ رہا ہے کہ دھارہ تن سو ستر ہو یا جمع کشمیر ہو انہوں نے پورے بھارت میں اس کو بیچا اب اسی طرح سے پی او جے کو یہ بیچ رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھتے یا کچھ اس کے دل میں احساس ہے کہ اگر وہ اس سمیں دکھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پیو جے کو باپس لانا چاہیے بلکل بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکشن لینا چاہیے اور اگر یہ لوگ باپس آنا چاہتے تو ہم ان کا ویلکم کرنا جو وائلنس چل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پرشن بھی ڈالنا چاہیے پاکستان دیکھو ہونا تو ایسا ہی چاہیے کی جو حالات اس میں وہاں پیو جے کہ وہ تو ہے تو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں آج وہ وہاں پہ تڑ پر رہے ہیں رو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا تو ایکشن ملنا چاہیے کوئی اس کا ریکشن ہونا چاہیے کوئی لوگ باہر آنے چاہیے آواز اٹھنی چاہیے تو یہ تو ہونا ہی چاہیے ہم تو یہ سمس شکریہ سوہید شرما یہ سینئر لیڈر ہے جو کشمی پیڈی پی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو صرف کتنی پر وشواس نہیں بلکہ کرنا بھی کچھ چاہیے ایکشن لینے چاہیے اور پریشت دبا بڑھانا چاہیے اور جو وہاں پیو جے کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ستم ضریفی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ظلم کا ظلم سہنا پڑھ رہا ہے اس پر سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور ہم اٹھا کے آ پاکستان پہ دبا بڑھانا چاہیے تاکہ یہ جو کرویلٹی وہاں پہ جو ظلم ان اور یہاں پر رکھیں گے فیلحال چھوٹے سے بریک کے لیے بڑھانا بولی بی جی پی کے بڑے نیتا چناؤ کے سمیں وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں واراناسی بلک سبا چناؤ کی بیچ ایس پی کو جھٹکا گھڑ بندر میں شرابی جنوادی پارٹی نے چھوڑا ساتھ بی جی پی کے داون تھاما حاطرس پولیس نے ایک شاتھی چوڑکو کیا گرفتہ چوری کا مال برامت ایٹا میں مانا ہوتا شرمسار نہر میں بہتا ملا نوجات کا شب و قدمہ درج کا جانت مجھوٹی پولیس بی جاپور میں ہنسا چور بک ادھارہ میں شامل ہوئے تیس نقسلی سرنڈر کرنے والوں میں سے نو نقسلیوں پر تھا انتالیس لاکھ کا انام دی آئی جی سی آر پی ایف اور ایس پی کے سامنے ڈالے ہتھیار اجین کے کنیپورا روڈ پر پلٹی بس بائک سوار کی موت آدھا درجن لوگ کھائے گوالیر میں دوست کو فسانے کے لیے ہوائی فارنگ جنمدن کی پارٹی میں ہوئے بواد کے بعد فارنگ فارنگ کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید اب بکاپور میں دو گھوٹوں میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید مارپیٹ میں آدھا درجن جوا کھائے لداخ کے چیف الیکٹورل آفیسر یتیندرہ ایم مراکل نے لداخ میں ووٹنگ فیصد بڑھانے کے لیے کم منفرد پہل کی ہے سی ای او نے جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ اور سویپ ٹیم کے ساتھ آئی میکس کالونی لہ میں گھر گھر مہم چلائی اور ووٹروں کو بیس مائی کو ووٹنگ میں حصہ لینے کے دعوت دینے کے لیے دعوت نامیں تقسیم کی انہوں نے کہا کہ ووٹنگ فیصد بڑھانے کے لیے اس طرح کی اقدامات پہلی بار کیا جارہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لداخ کو ووٹنگ فیصد میں تمام یوٹیز میں صرف فہرست بنانا چاہتے ہیں ہمارے پنچک صاحب ہے لدھا کی اس کو ہم نے سٹیٹ آئیکنی اپونٹ کیا ہے وہ بھی گاؤں گاؤں جا کے سب کو بتا رہا ہے کہ ووٹنگ کرنا ہے اور انہوں نے بہت ساری پروگرام بھی کیا ہے گاؤں گاؤں جا کے اور ہماری لئے ایک اچھا ریسپونس بھی مل رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس بار پولنگ پرسینٹیج اچھی ہوگی سر آخر میں پوچھنا چاہوں گا جو انوٹیشن کا سسٹم ہے وہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا یہ ہم نے ایک اینیسٹیٹی لیا ہے تاکہ ایک میسیج جائے کہ لوگوں کو کہ لوگوں نے بہار آنا ہے اور ایک ووٹنگ کرنا ہے اس الیکشن میں تو جب ہم پرسنلی ان کے گھر جائیں گے تو ان کو بیگے لگے گا کہ کوئی تو آدمی آیا ہے کو ہم کو پوچھ رہا ہے کہ ووٹ کرنا ہے تو ایسے کیا ہو رہا ہے کہ پہلے جو الیکشن ہو رہے تھے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا ان کو بھی نئے کوئی کر رہا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ کیوں جانا ہے وٹنگ کرنے کے لئے جب ہم یہ انویٹیشن ان کے گھر پر جائیں گے پرسنلی جائیں گے تو ان کو بھی لگے گا ہاں الیکشن کا کچھ ایمپورٹنس ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیو ساپ ان کو انویٹیشن ہینڈور کریں گے جو الیکشن دینے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ووٹ کرنا ہے آپ کے گھر میں کتنے ووٹ ہیں دو تین سب نے ووٹ کرنا ہے اور آپ کے جتنے بھی پڑوسی ہے ان کو سب کو بتانا ہے کہ ووٹنگ کرنا ہے ایک بھی ووٹ نہیں چھوٹنا چاہیے تو جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا سیو ساپ اور ان کے ٹیم یہاں گر گر جائے انویٹیشن دیا تو اس سب ہمیں ایک فرسٹرم ووٹر بھی ملا ایسا تو آپ کے پڑوس تکرونے کی ایک فرب تین ایسا تو معاقی زیادتی ساپشترم دیا انتاغ اور بارم اللہ حلقوں کے پارلیمانی انتخابات بیس اور پچیس مائی کو شیڈل ہیں ریلیف کمیشنر مائیگرنٹس کی طرف سے کشمیری مائیگرنٹ ووٹروں کے لیے خصوصی انتظامات کی گیا ہیں ریلیف کمیشنر مائیگرنٹس نے کہا کہ اگر کسی ووٹر کو کوئی مسئلہ ہے تو فوری حل کے لیے متعلقہ بیولو سے رجوع کریں اس میں یہ میں کہوں گا کہ جو تھوڑی بہت انکمنس رہی ہے اس دن اس کو صدارنے کے لیے امجیٹلی ہم نے اس کو اسیسمنٹ کی ہے اور جو متعلقہ وہاں پہ بیلوز زون لفصر ہے اور ان کا سٹاف ہے وہاں پہ ان کو سٹرکٹ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ وہ کنسرنٹ جو وہاں پہ آپ کے ایریا میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے ساتھ جو آپ کے زون کے لوگ ہیں ان میں ایک نیگز میں افیرنس کر لیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ آپ کا ووٹر لسٹ میں کہاں پر پوزیشن ہے اور میں لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے کوئی کسی بھی کلیریفکیشن کو لے کے اپنے ووٹر لسٹ کو لے کے پولنگ ڈیس سے ویل بیفور آپ اس میں جانکاری حاصل کر لیجئے بیلوز اور زیڈیوز کے نمبر سب جگہ ایپلیبل ہیں آپ وہ کر کے آپ ایوائیڈ کر لیجئے کہ اس میں آپ کو انکرنوینس نہ ہو ٹائم لی آپ کو پتا ہوگا آپ کا پولنگ سٹیشن اور وہاں پر سیریل نمبر کے آپ کا اس ووٹر لسٹ میں تو وہ ایزی ہوگا ایسی ادایت ہم نے دی ہے اور میں یہی اپیل کروں گا کہ فوری طور اپنے بیلوز اور زیڈیوز کے ساتھ کانٹائٹ کر لیں جو دو نشستوں کے چناؤں ہونے باقی ہیں بارملو اور انانتنا کے لیے گلیف انڈ رہیبلیٹیشن مائیڈینٹس ڈکٹر اروند کاروانی کا یہ کہنا ہے کہ جو کنسرن بیلوز ہے ان کے ساتھ جو مائیڈینٹ ووٹرز اگر کوئی کنفیوجن ہے ان کے ساتھ وہ کنسرٹ کرے تاکہ جو بھی شکایت ہے اس کا آزالہ ہو کیمروین نارائندت کے ساتھ میں راجی اندرنے زیڈی جمو سیاسی تذکار شیخ قوام الدین شلوتی نے حکومت کے سوئی پروگرام کو اتمنان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کی وجہ سے نہ صرف پولنگ شرح میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ اسے عمر رسیدہ افراد جسمانی طور پر کمزور افراد کے علاوہ دیگر طبقوں کے لیے ووٹ ڈالنا کافی آسان ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ بارملہ پارلیمانی نشست پر پولنگ کی شرح بھی ریکارڈ توڑ ہوگی یہ بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایلیشنل کمیشن کی طرف سے اچھا قدم ہے کیونکہ اس میں جو ہینڈی کے پر لوگ ہوتے ہیں یا ایلڈرلی پرسن ہوتے ہیں ان کا ووٹ انہیں استعمال کرنے میں مجھے ملے کی اس لئے اس میں ہمیں کسی اور رائق کا استعمال نہیں کرنے چکے اچھا قدم ہیں اور امید کرتے ہیں اس میں پرنور بڑھ جائے گا پولنگ پرسنٹج بڑھ جائے گی آپ کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا ہے اس میں دو فیکٹرز ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ جب پہلے کم پولنگ شرح ہوا کرتی تو اس کا بڑی بڑی جو جماعتیں ہوا کرتی وہ تو کسی حالا فائدہ دے سکتی لیکن اب لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے جنہوں نے سفر کیا ہے تشلی کنیز بارت اب ان کے ذہنوں میں آیا ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں کو ملکوں کو ملکوں پولنگ محسل لینا چاہیے تاکی ہم اپنے انہیں بارکل اگر سبوز آج سے دیس سال پہلے پندرہ سال پہلے یا پانچ سال پہلے دیس پرسنٹ پہلے 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 اس میں وہی لوگ جائے کرتی تھے جو اپنے ذاتی مخاہداد کی خاتر آدے آتی تی بانی حال میں محکمہ یود سرویسز یعنی سپورٹس کے طرف سے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے زونل سطح کے کھیلکود کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہر سیکنڈری سکول بوائز بانی حال میں شروع ہوئے انٹر اسکول زون کے مقابلوں کا افتتہ مہمان خصوصی ایزڈیم بانی حال رزوان اسغر نکیہ زونل ایڈوکیشن آفیسر بانی حال جمشید خان پریسپل خائر عبد الرشید گیری زونل اسپورٹس آفیسر بانی حال محمد سعاد اللہ امیر بلاغ ڈیولیپنٹ آفیسر آصف امین چنڈیل بھی موجود تھے تعلیمی زون بانی حال کے سرکاری اور غیر سرکاری سکولوں سے تعلق رکھنے والے قریب تیس اسکولوں سے عبستہ گیارہ سو پچاس بچوں نے حصہ لیا یہاں پر آج محمد یوٹ سرکاری سپورٹس کی جانب سے ایک ٹورنا میڈ کا انقاط کیا گیا ہے جہاں پر زونل لیول کے مختلف اسکول سے بچے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ آج کے اس دور میں جبکہ مختلف قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں خواہ وہ موبائل فونز کو لے لیا جائے یا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرگز کا معاملہ لے لیا جائے اور ہمارے اس دور میں جبکہ ہماری اسائش کے سامان زیادہ ہو چکے ہیں جہاں ہم سکول جاتے ہیں تو وہ بھی بسیز ہیں یہ ہمارے گھروں میں تو اس ٹیمپ ہے اس دور میں سپورٹس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تاکہ بچوں میں ایک جو ہیلڈی رہیں ساتھ ہی ساتھ جو ڈرگز سے وہ دور رہ سکے تو اس کے لیے میں آپ نے جتنا بھی ہمارے جو زون کے سپورٹس یوٹ سپورٹس کے جو ہمارے الکاران ہیں ان کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے کافی اچھے سے اس ٹورنمنٹ کا انقاط کیا ہے یہ زونل لیول کا یہ جو ٹورنمنٹ ہے یہاں پہ ڈسٹریک یوٹ سرویسز اینڈ سپورٹس دپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ایک انویلی لینڈر نکلتا ہے جس میں ہمارے میڈل سکول ہائی سکول ہائی سکینڈی سکول کے بچے انڈر فورٹین انڈر سیونٹین میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ جو ہے یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس میں بچے شرکت کرتے ہیں نمائیہ کارکرگی یہاں پہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم سٹیٹ لیول پہ یعنی دیویجنل لیول پہ پھر ان کو نیشنل لیول پہ بھی کیا اس میں کوئی حوصلہ عبادائی کے لئے کچھ رکھا گیا ہے ہاں سر دپارٹمنٹ آف یوز صرف ہیں سپورٹس ڈسٹرک رامان زون بانہال کی اور سے جو کلنڈر یئر کا ٹورنمنٹ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ابھی چل بھی رہا ہے سر اس میں آج ہم نے پہلے انسٹنز میں انڈر فورٹین کا بائز کا ہم نے پہلے انسٹنز کیا والی وال کا بڑی اور کھوکو سر اس میں بازہ ابتہ ہم سر پہلے زون پہ کمپوٹیشن کرواتے ہیں اس میں بازہ ابتہ ہم میڈلز سے اور ٹرافیوں سے نواز دے ہیں سر اور یہاں